اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویڈیو ہم بات کرنے والے فاسٹ ایڈنسٹی کی ایڈمیشن ان کے ہر ایک کیمپس میں ایڈمیشن اناؤس ہو چکی ہے کراچی کیمپس میں ایڈمیشن اناؤس ہو چکی ہے تو ہر کیمپس میں ایڈمیشن اناؤس ہو چکی ہے اس ویڈیو ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتایا جائے کہ اس کا فارما بالنگ کیسے فکر کر سکتے ہیں اس کے الیجیبیٹی کے رگارڈنگ اس کے ٹیسٹ پیٹر کے رگارڈنگ اس کے فیسٹر کے رگارڈنگ اس کے سکالشپ کے بارے میں اس کا جو ایڈمیشن سکیجول ہے اس کے بارے میں مطلب کے اے ٹو زیار ڈیٹیل آپ کو اس ایک ویڈیو میں ملنے والی ہیں تو میکشور ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھیں کچھ چینل پر نہیں تو چینل کلازمی سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ آپ کی پرپریشن کے لیے ہم نے ایک وارس اپ گروپ بنایا ہے تو اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرائیو میں مل جائے گی تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف ہم کی ویب سیٹ پر آپ کو ہر ایک ڈیٹیل مل جائے گی تو یہاں پہ جیسے آئیں گے آپ ایڈمیشن دیکھیں گے تو یہاں پہ بہت سارے چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے تو فرسٹ آف ہم بات کرتے ہیں آفرڈ پروگرام اس میں کون کون سے پروگرامس آ جاتے ہیں تو پروگرامس میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہر ایک کیمپسز کے یہاں پہ پروگرامس یہاں پہ انہوں نے منشن کر دیا فیصل آباد کے کیمپس اسلام آباد کراچی لاہور پشاور سب کیمپسز کے تو فرسٹ آف ہم بی بی اے ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ فیصل آباد میں اسلام آباد میں اور لاہور میں صرف دیکھیں کراچی اور پشاور میں وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہیں بسکرالہ بیچر آف سائنس کی بات کریں سرشارارٹ منشуп ثابت بائی اور لچھا اس میں ایک سیڑا سر ایک کراچی Vieloh workforce زیادہ بیچر آف سائنس اس کے علاوہ بیچر آف سائنس فیصل آباد کراچی کیمپسز میں بھی اسلام آباد کراچی کیمپسز میں بھی اس طرح سے اگر ہم بات کریں بیچر آف سائنس بزینس انالائیز ٹکسز کی بات کریں تو فیصل آباد السلام آباد کراچی لاہور پ empresa میں یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بیجر آف سائنس کی بات کریں وہ صرف لاور کیمپنس میں ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بیجر آف سائنس کمپیٹو انجینئرنگ کی وہ صرف اسلام آباد اور پشاور کیمپنس میں ان کی دپارمنٹ ہے اس کے علاوہ کمپیٹو سائنس کی دپارمنٹ اگر ہم بات کریں تو یہ سب کیمپنس میں یہ دپارمنٹ ہے اس کے علاوہ سیبر سیکرٹ کے اگر ہم بات کریں تو صرف اسلام آباد کراچی اور لاور کیمپنس میں یہ دپارمنٹ ہے اس طرح سے آپ اپنے دپارمنٹ دیکھ سکتے ہو کہ کس دپارمنٹ کس کیمپس میں آگا اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی بھی ہے اس کا ڈیٹا سائنس دپارمنٹ ہے جو کہ اسلام آباد کراچی علاوہ کیمپس میں ہے اس کے علاوہ الیکٹیکل انجینئرنگ جو کہ موسیل ہر ایک کیمپس میں ہے اس کے علاوہ فائنل نیشنل ٹیکنالوجی کے اگر بات کریں تو وہ صرف مشاور کیمپس میں نہیں ہے باقی سب کیمپس میں یہ دپارمنٹ آ جاتا ہے اس کے علاوہ سوفٹریو انجینئرنگ کے اگر ہم بات کریں تو وہ سب کیمپس میں آ جاتا ہے یہ دپارمنٹ ٹیک تو یہ ہو گیا آپ کے دپارمنٹ جو کہ کیمپس میں ہیں اس کے علاوہ بات کریں نیچے کچھ اور دپارمنٹ بھی دی گئے ہیں ٹیکی گریجیٹ پروگرامز کی اگر بات کریں تو اس میں ماسٹر کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے یہاں پر انہوں نے اپنے دپارمنٹ منشن کر دیا تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو ٹیک ہے ماسٹر کے لیے اور پی ایس ڈی کے لیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں درس چیزوں کے بارے میں جیسے ایڈمیشن اسکوجل کی اگر ہم بات کریں تو جیسے آپ ایڈمیشن اسکوجل پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایڈمیشن اسکوجل آیا جائے گا ان کا تو یہاں پر ان کی ساری تینٹیڈیو جو ڈیٹس ہیں وہ یہاں پر منشن ہیں تو فرسٹ آفل ایڈمیشن اپلیکیشن سمیشن کی جو ہے ان کی جو بی بی اے بی ایس اکاننگ فائننس ای بی ایس پروگرام کی تو وہ ٹوینٹی مائے اس ان کی جو اسٹارٹ ہو چکی ہے ان کی ایڈمیشن اینڈ فائیو جولا تک یہ ان کی جو ہے ایڈمیشن چلتی رہے گی اس کے علاوہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگی وہ ایڈ جولا سے لے کر نائنٹین جولا تک ان کی ٹیسٹ ہوتی رہے گی کیونکہ کمپیٹر بیس ٹیسٹ ہیں بہت سارے سٹوڈن اپلائے کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا بھی اسکوجل ہے جو ایڈمیشن کا ان کا بھی سہم ہے اس کے علاوہ میریڈ لسٹ جو ان کی سیلیکٹر سٹوڈن کے ان کی وہ ٹوینٹی تھری جولا کو انناؤنس ہوگی موسیلی جو گریجوٹ ان ایم بی ای ایم ایس ان سب کی سیم ہی جو ہے اسکوجل ہے اس کے انٹری ہوگا تو بی بی ای بی ایس ایکاونک فانس ان کا انٹری نہیں ہوتا لیکن ایم بی ایو والوں کا ہوتا ہے وہ ٹوینٹی سکس کو ہوگا ٹوینٹی سکس جولا کو اس کے لئے ایٹمیشن فارمیلٹیز جو آپ کو سمیٹ کرانی ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ ڈاکیومنٹ سمیٹ کرانی ہوتی ہے تو وہ ٹوینٹی سکس جولا سے لے کر آگست تھرٹین تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس کے بعد کلاسز جو آپ کی سٹارٹ ہوتی ہیں وہ نائنٹین آگست سے سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ ان کا اس کی جلدہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کے جو آپ کیسے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو ان کی ویب سائٹ وزٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ فارسٹ آفال انسٹرکشن ہے وہ اس کو لازمی سے فالو کیجئے گا تو یہاں پہ اگر اس کو فارم فل کرنا تو یہاں پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ ان کے آن لائن فارم پہ چلے جائیں گے وہ یہاں پہ فل کر سکتے ہیں فارسٹ آفال آپ کو ان کو جو انسٹرکشن لازمی سے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو موو آن ہونا ہے ٹھیک ہے تو فارسٹ آفال فارم آن لائن ہے کوئی آپ کو فیزیکل یا بائی ہینڈ فارم یونیسٹری نہیں دینا ہے سب فارم آپ کو آن لائن ہی فیل کرنا ہے اس کے بعد ان کا فی واؤچر ہے وہ بھی آپ کو کسی بینک میں اپسر کر کے وہ آپ سمیٹ کرا دو ٹھیک ہے ایز ای ڈاکیمنٹ منشن ہے وہ آپ فی سمیٹ کرا سکتے ہو باکی اس کے علاوہ ایڈونٹ کارڈ لازمی سے آپ کو پینڈ نکانا ہے وہ آپ جب ٹیسٹ دینے جاؤ تو وہ ساتھ میں لے کے جانا ہے اور کچھ بھی چیز لیکن نہیں جاننا ہے پین وگر کچھ بھی نہیں جسٹا آپ کو اپنا ایڈونٹ کارڈ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ہیفی واؤچر اگر وہ ساتھ میں لے کے جانا چاہتے ہو تو جائے سکتے ہو تو یہ ان کی کچھ انسٹرکشن اس کو آپ کو لازمی سے پڑھنا ایڈونٹ کارڈ کے ریکارڈنگ اور بھی مزید انہوں نے معلومات دے دیا کہ آپ فارم کیسے فل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو ٹیسٹ کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ ٹیسٹ ہوگا وہ پورا کمپیٹر بیس ہوگا اور ان کے جو ٹاپکس ہوں گے کہاں سے آئے گا وہ یہاں سے آئے گا ٹھیک ہے انگلیش انرٹیکل سکلز اینڈ میتھ تو ان سے آپ کی جو ہے ٹیسٹ آئے گی ان چیزوں کو آپ صحیح سے پڑھئے گا یہ انرٹیکل سکلز کیا ہوتی ہیں ان کو صحیح سے پڑھئے گا ٹھیک ہے انگلیش کس لیول کی آتی ہے بیسک ایڈوانس و میتھمیٹک بیسک ایڈوانس تو میں انشاءاللہ اس پر ایک الہدہ ویڈیو بنا دوں گا اب یہاں ڈسکرپشن آپ کو مل جائے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا آجائے کہ ٹیسٹ کہاں سے اور کیسے آتی ہے ٹھیک ہے باقی ہیں جو آپ کی ٹیسٹ ہوگی وہ کمپیٹر بیس ہوگی وہاں پہ آپ کو بتایا جاگا کہ کیسے ٹیسٹ اٹیم کی جاتی ہے تقریبا دو سے تین آورس کی یہ ٹیسٹ ہوتی ہے تو اس کی بیچ آپ کو سارا سمجھا جائے گا اور آپ کو ٹیسٹ سکور بھی وہاں پہ موسیلی سب کو پتا چل جاتا ہے کیا سکور وہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا وہ ویٹیج دیکھا جاتا ہے کیسے وہ خود ہی کنڈکٹ کرتے ہیں یونیسٹی خود ہی دیکھتی ہے کہ آپ کا جو ویٹیج کیا بنتا ہے ٹھیک تو اس طرح سے باقی اس کا فارم آپ اگر آنل فل کرنا چاہتے ہیں تو اوپر آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کا جو فارم ہے وہ آ جائے گا اس طرح سے آپ اپنا فارم فل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کریٹ اکاؤنٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنا ناسی دینا ہے مومبائل نمبر ای میل ری ٹائپ کر کے ٹھیک ہے پاسورڈ ری ٹائپ کر دینا ہے پھر اپلائنگ فار کس آپ کو دپارمنٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ سلائنڈ کر کے بیچلرز کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو پھر ریجسٹرن کر دینا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنا فارم آنل فل کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو فیسے واپس آنا ہے پھر آپ کو لاغن کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنا ای میل لپا فرو دے کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہو بہت ہی ایزی ہے اس کے اندر آپ کو اپنی ڈیٹا فاسٹ آفل بائیو ڈیٹا پھر ایڈیوکیشن ڈیٹا پھر آپ کے فائننشنل ڈیٹا ٹھیک ہے پھر آپ کو ڈاکیومنٹ وہ سامنٹ کرانا ہوگی اتنی زیادہ مزید ڈیٹا اس میں زیادہ رکایڈ نہیں ہے ٹھیک ہے باقی آپ کوئی بھی کیوریو فارم فل کر کے ریکارڈنگ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو یا کمنٹ سیکشن کمنٹ کر سکتے ہو اگر موصلی اسٹوڈن اگر کمنٹس آئیے کہ فارم پر ویڈیو بنا دوں گا تو میں بنا دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ فارم بہت ہی ایزی ہے فارم فل کرنا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے جو ہے اگر ہم بات کریں جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے کہ کون اسٹوڈنٹ کس دپارمنٹ میں اپلائی کر سکتا ہے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ انہوں نے منشن بھی کر دیا ہے کہ دو سٹوڈنٹ اگر ہم اپلائی کر سکتے ہیں فارم بیچلر پروگرام کے لئے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں بی ایس انجنئرنگ پروگرام کی اگر ہم بات کریں اس کی الیجی بیٹی کی ریڈیا کیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے منشن کہ دیا پوری تو ایڈمیشن جو ٹیسٹ ہوگی آپ کی وہ ٹھیک ہے اپلیکے مست سیلیکٹ اونلی ون آٹ اوپ دے تھری ایڈمیشن ٹیسٹ اپشن ٹھیک ہے آپ ان کے جو فاسٹ این ڈیو سی ایس کی ان کی جو ہوتی ہے ٹیسٹ وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یا سیٹ کی اگر آپ نے سیٹ دیا تو منی میں آوکر ٹوی ونڈل پلیسز کو رنا چاہیے یا آپ جو ان کی ٹیسٹ خود جو ان ٹی ایس کی جو انیٹی ٹیسٹ ہوتی ہے وہ ٹیک ان تینوں چیزوں میں آپ کی ایک چیز لازمی ہونی چاہیے تب آپ کی سیلیکشن ہونے ایڈیو سیٹ اوپ اگر دے چکے ہیں تو وہ آپ کو رکارڈ ہے تو آپ کو فاسٹ کی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان ٹیسٹ دینے کی تو ابھی آپ کو ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس کئی سکور کے طرح آپ کی ایڈمیشن ہو جائے گی اس کے بعد الیجیبیٹ کردے کی جائے تو آپ کی جو میٹرک کی ہے وہ سکسٹی پرسن مارکس کانٹ کی جائیں گی پھر آپ کی انٹرمیڈیٹ کی بھی سکسٹی پرسن کانٹ کی جائے گی اس کے بعد جو کورس ہونی چاہیے آپ کی میں ہیچ سکارید کے میں کا ایک ہم گٹ کرائی ہیں تو اس میں پری انجنیرنگ میں جیسے آجاتا ہے کیمیسٹری آجاتا ہے فزیکس ماتھیمیکٹہ آجاتا ہے یا آئی سی آپ کی انٹرد میں میں ماتھیمیک کانٹ ہوتی آجاتا ہے تو اب بات ہے کہ انجنیرنگ میں وہ ہم کانٹ کی سکتے ہیں جو پری انجنیرنگی کمپوٹئر سائنس کے سنت viu کیوں اس کے علاوہ ویٹیج کے اگر بات کریں تو آپ کی جو ہے ویٹیج آپ ایڈمیشن ٹیسٹ مارکس ہیں وہ 33% ہے پھر ویٹیج آپ کی انٹرمیڈیٹ کی ہے وہ 50% ہے اور ویٹیج آپ کی میٹر کی ہے وہ 17% ہے ٹھیک تو اس طرح سے آپ کا ویٹیج کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو آپ کی انٹرمیڈیٹ اگر اچھی سی مارکس ہیں تو آپ ٹیسٹ پہ بھی زیادہ فوکس کریں تاکہ آپ کا اچھا سا سور آ جائے کہ وہ آپ جو دپارمنٹ چاہتے ہو وہ آپ کو مل جائے اگر آپ کی انٹرمیڈیٹ میں مارکس اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ ٹیسٹ پہ زیادہ فوکس کرو تاکہ آپ کی اچھی مارکس ہیں اور آپ کا ویٹیج جو بیلنس رہے باقی یہاں پہ کچھ اتنی امپاررنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو پڑھ لینا ہے باقی یہاں پہ جو اچھے سی پارٹ 1 یا 2 جو بھی آپ کے فرسٹیر کی انٹریجی مارشیر وہ بھی رکارڈ ہوتی ہیں اگر آپ ای لیویل یا او لیویل کر چکے ہیں تو آپ کی ای بی سی سیٹیویڈ ہوتا ہے وہ رکارڈ ہوتا ہے باقی جو میرٹ کم جو بناتے ہیں میرٹ کٹ آف مارکس کا بناتے ہیں وہ خود ہی یونیسٹری ہی بناتے ہیں اور ڈیٹرمینڈ کرتی ہے اس کے لئے جو بھی ساکر جو بھی ڈاکیومیٹس مینشن ہیں تو وہ آپ کو سارے اٹیج بھی کر دینیے ہیں اگر کوئی غلط انفرمیشن دیئے تو وہ غلط ہو سکتی ہے یا آپ کو فارم ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے جو بھی ڈیٹیل دینی ہے وہ صحیح سے ڈیٹیل دینی ہے اس کے بعد کمپیٹنگ جو پروگرام سے ہیں پہلے تو ہم لوگ انجنئنگ پروگرام دیکھ چکے ہیں آپ کمپیٹنگ جو پروگرام ہیں ان کی الیجیبیٹر کی اگر بات کریں جس میں آپ کو کوئی ایک چوز اپشن کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو الیجیبیٹر کا ہے تو آپ کی جو ہے میٹرک میں آپ کی 60% میں منیمم کاؤنٹ کی جائیں گی 50% آپ کی جو ہے سے کاؤنٹ کی جائیں گی انٹرمیڈیئٹ سے ٹھیک ہے پھر آپ کے جو کورس ہونے چاہیے ریلیٹڈ وہ میتھمیٹک مطلب کی پری انجنئنگ موسٹری یا سی ایس وہاں سے بھی میتھمیٹک زیادہ پڑھائی چاہتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی سٹوڈن میڈیکل کا ہے اس نے ساتھ میں وہ کورس کیا ہے میتھمیٹک کا تو وہ بھی الیجیبیل ہو سکتا ہے باقی اگر ویڈیج کی بات کی جائے تو مارکس ان کی 50% ہے کاؤنٹ کی جائیں گی اور آپ کی جو انٹرمیڈیئٹی مارکس ہے وہ 40% کاؤنٹ کی جائیں گی اور میٹر کی 10% کاؤنٹ کی جائیں گی تو یہ یہاں پہ بہت ہی اچھا ہے کہ اگر آپ کی ٹیسٹ مارکس کوشش کرنے ہیں اچھے سے لائیں اگر آپ کا انٹرمیڈی سکور نہیں ہے تو آپ کو چانسز بہت زیادہ ہیں آپ کو کمپیوٹرنڈیو ڈیپارنمنٹ وہ مل جائیں اس کے علاوہ یہ سیم چیز ہے یہاں پہ انہوں نے منشن کر دیئے تو یہاں پہ انہوں نے ایک اور چیز منشن کر دیئے جو بہت ہی امپارٹنٹ ہے جو فار پری میڈیکل سٹوڈنٹس کے لئے ٹھیک تو یہاں پہ انہوں نے کہہ دیئے کہ پری میڈیکل ہوئے پاسد ایڈیشنل میٹھ اور ویٹنگ ریزرڈ اور ایلیجیبیٹ ہوئے ٹھیک اپلائن ایڈیویسن کمپیوٹنگ پروگرام ٹھیک ہے تو جو بھی پری میڈیکل ہو تو وہ پری میڈیکل ہو سکتے ہیں کمپیوٹنگ دیپارنمنٹ سے انہوں نے ٹھیک کمپیوٹرنڈ دیپارنمنٹ جن سوفٹری انجینئرنڈ کمپیوٹرنڈ سائنس ہو گیا اس طرح سے دیپارنمنٹ اس کے علاوہ بی بی ڈپانڈ کے بات کرنا ہے یا بی ایس اکاننگ فائننس کے اگر بات کرنا ہے اس کے لیجیبیٹ موسٹی سیمیلر ہے تو یہاں پہ بی ایس ایم ہے ٹھیک ہے کوئی ایک اپشن آپ کو جوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سیٹ کا اگر منیمم آپ کا ہنڈر تھاؤزن پلس اس کو رونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ انٹی ایس نیٹ من دے سکیں یا نیٹ آئی سی دے چکے ہیں یا نیٹ آئی پنو دے چکے ہیں یا نیٹ آئی جیس دے چکے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہو اس کے علاوہ میٹرک کے آپ کی 60% مارکس ہونے چاہیے اور میٹرک کے آپ کی 50% مارکس لکڑ اس کے علاوہ میٹرک میں آپ کی 60% مارکس لکڑ اس کے علاوہ یہاں پہ سبجیکٹس کی کوئی جانئی یا بی بی ہے تو یہاں پہ میڈیکل اپلائی بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ میڈیکل لگتے تو انہوں نے مینشن بھی کیا ہوگا تو یہاں پہ انہوں نے مینشن نہیں کیا اس کے علاوہ اگر ویٹیج کی بات کی جائے تو آپ کے ویٹیج کی بات کی تو 50% مارک آپ کے جو تیسر سکو سے کاؤنٹ کی جائیں گے پھر آپ کے ویٹیج جو انٹرمیڈیر کا وہ 40% کاؤنٹ کی جائے گا اور 10% آپ کا انٹرمیڈیر کا اور سریمیڈر کا کاؤنٹ کیا جائے گا تو اس طرح سے آپ کا یہ الیجبیٹی کریٹری ہے اس کو آپ دے کے پھر آپ اپنا فارم فیل کر سکتے یا ہم پہ اس طرح سے ماسٹر کاب دے سکتے ہو پی ایسٹری کیا بھی تو یہ تو ہو گیا الیجبیٹی کریٹری ہو گیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسکالشپ انلون سے تو یہ بہت امپورٹن ٹاپکس ہے ٹھیک ہے اسکالشپ تو اس میں دیکھو فرسٹ آفل میں ایک علیہ دا ویڈیو بنا دوں گا تو جو آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا کہ اس میں کون سے اسکالشپ ہوتی ہیں آپ کیسے فلی فنڈیڈ اسکالشپ کو مل سکتے ہیں تو اس میں آپ کو فلی فنڈیڈ اسکالشپ مل سکتے ہیں اور بہت سار اسکالشپ یہاں سے جیسے انہوں نے یہاں پہ منشن کر دی میرے اسکالشپ فار بیچلے جو ٹاپ تھری سٹوڈن آئیں گے جو ٹیسٹ جو فاسٹ کنڈرٹ کرے گی تو ان کو بھی اسکالشپ دے جائیں گے جو آپ کے اچھے سی سی میں انٹرمیڈیوم جو ٹاپ تھری سٹوڈن ان کو بھی اسکالشپ دے گی جو یہاں پہ انہوں نے پتا دیا جو پوزیشن ہولڈروں کی ان کو وہ اسکالشپ دیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سار اسکالشپ ہیں یہاں پہ جو بہترین اسکالشپ ہوئی ہے جو سٹوڈن کو میرےٹ اسکالشپ ہے سبجیکٹ تو مینٹیننگ سیمیسٹر ہے سی جی پی تھری ان کو ہنڈری پرسن میرےٹ اسکالشپ ملے گی جو تھری سی جی پی مینٹین کرے گا سیڈنٹ فرس سیمیسٹر لے کر آخری سیمیسٹر تک تو ان کو وہ فلی فلی فلنیس کالشپ دیں گے تو یہ بیسٹ چیز ہے یہاں کے فرسٹ کی اگر آپ کی تھری سی جی پی ہے تو وہ آپ کو فلی فلنیس کالشپ مل جاتی ہے اور بہت سار یہاں پہ سب سے بڑا جو چیز ہے وہ لون یہاں پہ وہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ کو وہ لون پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ پی افور نہیں کر سکتے ہو تو لون کی طرح پڑھ سکتے ہو جب آپ گریڈڈ ہو جاؤ پھر چار سال کے اندر آپ وہ جو لون آپ نے لیا ہے وہ آپ ان کو واپس کر دو تو اس طرح سے آپ جو اپلائی کر سکتے ہو اور بہت ایزلی اس یونیسٹری میں پڑھ سکتے ہو اور بہت ساری سکالشپ پی فی بھی ہے پنجاب ایڈیوکیشن انڈورمنٹ فرنڈ سکالشپ یہ بھی ہے اس کے لئے سندھ گورنمنٹ انڈورمنٹ فرنڈ بورڈ سکالشپ یہ بھی ہے اور بھی بہت ساری سکالشپ اس میں ہیں بلجستان کا بھی سکالشپ ہے اور بھی اگر اچھی سی کی بات کی جائے وہ بھی یہاں پہ بہت ساری سکالشپ ہیں تو اس پہ میں ایک علیتہ ویڈیو بنا دوں گا وہاں پہ آپ کو ساری ٹیٹل بتا دوں گا کہ آپ کیسے سکالشپ لے سکتے ہو اس یونیسٹری میں باقی اگر ہم بات کریں ٹیسٹ پیٹرن کے بارے میں تو ٹیسٹ پیٹرن میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ اس میں کیا کیا آئے گا ٹیسٹ میں انگلیش اور انیلیٹکل سکلز اور میتھمیٹک اگر یہاں پہ مینشن ہیں یا نہیں ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ فیز چٹ کر کے ہم بات کریں تو فیز کی تو اتنی ویسے فیز ہے نہیں کچھ دپارمنٹ جن کی فیز سوڑی سی زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ فیز اس کو سم اپ کیجئے گا کہ کتنی فیز بانتے ہیں ایڈمیشن فیز ہے وہ ٹونٹی تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی فیز وہ بھی ٹونٹی تھاؤزنڈ ہے ٹوشن فیز وہ بھی تقریباً تس ہزار ہے ٹھیک ہے بی بی اے بی ایس پروگرام جو بھی ہے ٹھیک ہے پھر ایم بی اے کی بھی دس ہزار ہے پھر سٹیڈن کی جو ہے ایکٹیوٹیز فنڈ ہے تو وہ ان کی بھی فیز یہاں پہ لے جاتی ہے ایڈیا جو ٹو تھازنڈ ہے باقی جو آپ کی جو ایڈیشن ہے ٹرانسکرپٹ فی ہے کیمپس ٹرانسکرپٹ فی ہے ڈگری کریکشن ہے اور بھی بہت ساری ہے ان سب کی کاؤنٹ کر کے آپ سم کر کے آپ اپنے فیز پتہ لگا سکتے ہو کہ آپ کے فی کتنی ہے باقی آپ کسی بھی پہنک کے تھو آپ ان کے فی آپ سمیٹ کر آ سکتے ہو اور یہاں پی انہوں نے بھی چیزیں بھی تھوڑی سی منشن کر دی ہے پالیسی ہے کہ اگر آپ اپ ٹو سیون ڈگ کے اندر کلاسز سٹار نہیں کہتے ہیں آپ فی واپس چاہتے ہو تو آپ کو انٹری پرسنٹ فی مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ ایٹھ دیز سے لے فیفٹین جیگ میں ٹو ویکس کے اندر آپ اپنی فی واپس کنا چاہتے ہو تو آپ فیفٹی پرسنٹ کارٹ دی جائے گی اور فیفٹی پرسنٹ آپ کو ریفنٹ کی جائے گی اگر آپ کے جو ہے سکسٹین ڈیز اگر آپ کلاسز نہیں لے فی باپس کنا چاہتے ہو تو آپ کو نہیں ملے گی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ انہوں نے منشن کر دیا ہے تو آپ پڑ سکتے ہو تو یہ تھا فیسٹر کے رگارڈنگ باکن ٹیس پیٹن کے رگارڈنگ میں نے آپ کو زیادہ بتا دیا ہے پھر بھی یہاں پہ انہوں نے اچھے طرح سے انہوں نے منشن کر دیا ہے جو کی وی بی دپارمنٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی تو انگلیس ٹین پرسنٹ آئے گی فیفٹین پرسنٹ ایسے رائٹنگ آئے گا اس کے علاوہ انہوں نے سکلز اینڈ پرسنٹ ایسے انہوں نے ٹین پرسنٹ آئے گی بیسک میتھمیٹک بیسک میتھمیٹک مطلب ہوتا ہے کہ ارثمیٹک جو کے میٹرک تک ہم پڑھ کے آئیں تو وہ ہی آتا ہے پھر بی ایس کمپیٹر سائنس انجنیرنگ کے جو ہوتے ہیں ان میں ٹین پرسنٹ انگلیس آئے گی ایسے ان کو نہیں لکھنا ہوگا اس میں آئی کیو انہوں نے کی سکلز ٹونٹی پرسنٹ آئے گا بیسک میتھمیٹک آئے گی وہ ٹونٹی پرسنٹ ایڈوانس میتھمیٹک ہوگی ففٹی پرسنٹ آئے گا اب ایڈوانس میتھمیٹک کیا ہوتا ہے ایڈوانس میتھمیٹک فرسٹی انٹر کی جو میتھمیٹک ہوتی ہے وہ آتی ہے ان سی ایس اینڈ انجنیرنگ کی جو دپارمنٹ ہے کمپیٹرین انجنیرنگ ان میں اس کے علاوہ ایم بیئے کی بھی آپ دیکھ سکتے ہو پھر ماسٹر کی بھی آسکتے ہو یہاں پہ تھی تو اس کے علاوہ جو ادھر دپارمنٹ ہے ان کی بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ان کی جو ٹیسٹ پیٹرن تو موسیلی ہم لوگ فوکس زیادہ تو بیچر پروگرامز کی کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ ان کا کیا ٹھیک ہے باقی یہاں پہ نوٹ there will be نیکیٹیو مارکٹنگ and use of کلکیلیٹر is not allowed ان ایمیشنٹ ایسٹی کے تو یہاں پہ نیکیٹیو مارکنگ بھی ہے اور کلکیلیٹر allowed بالکل نہیں ہے تو یہ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کو بتانا لازمی تھی ریکارڈنگ ان فاسٹیونسٹی کے ریکارڈنگ اس کے علاوہ اگر مزید آپ کچھ ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سیٹ وزیٹ کر کے آپ نے یہاں سے جان سکتے ہو تو آج کی اٹھو اتنے تھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو جنرل سسکر نہیں کی تو ایک شیچن کو آزم سسکر کر لیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں